جمہو کشمیر کے پلواما میں آتنکی حملے کو لے کر پورے دیش کے لوگوں میں گصہ ہے تو وہیں اسی کڑی میں کسان رکشہ پارٹی کے راست یدھکش گوری شنکر نے کسانوں کے ساتھ جہاں سی ڈی ایم کاریالے پہنچ کر پاکستان کے خلاف نارے باجی کی اور پی ایم کے نام ڈی ایم کو گیا پن سوپا کسان رکشہ پارٹی کے راست یدھکش گوری شنکر نے کہا کہ کیندر سرکار اس گھٹنا کو لے کر کوئی ٹھوس قدم نہیں بٹھا رہی ہے یدی کیندر سرکار پندرہ دن میں شہید ہوئے ان جوانوں کا بدلہ نہیں لیتی تو بندیل کھنڈ کے کسان بدلہ لینے کے لیے پاکستان نکل پڑیں گے اوگت کرانے کے لیے آئے تھے پردہان منتری مہودے کو ان کو ایک گیاپن دیا ہے ابو گیاپن اس سندھر کا ہے کہ جب سے پلواما کا کیس ہوا ہے جب سے ہمارے بیالی سہید ہو گئے ہیں سینک ان کے بیرود میں یا ان کا بدلہ لینے کے لیے آج تک پردہان منتری نے کوئی ایکسن نہیں لیا ہے جبکہ بیر بھومی بندیل کھنڈ مہارانی لکشمی بھائی کی اس تھلسے کی بھومی سے بیر بھومی سے انہوں نے گھوسنا کری تھی کہ ہم نے سینہ کے ہاتھ کھول دیئے ہم نے یوں کر دیا ہم بدلہ لیں گے ہمیں دوکھے پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے گئے تھے مجھے نہیں پتا کہ وہ چناوی ریلی تھی یا وہ باستوں میں ہر دیئے سے بول رہے تھے ہم نے ان کو یہ عوغت کرایا ہے اور ایک طرح سے چیتاؤنی بھی دی ہے کہ اگر پندرہ دن میں پاکستان پر گمبھیر اٹیک نہیں ہوا پاکستان کو سبق نہیں سکھایا گیا تو اب بندیل کھن کے کسان جائیں گے پاکستان چڑھائی کرنے کے لیے